آپ تجارت آسانی سے کر سکیں چاہے پاکستان کے اندر بہت سارے تاجر یہاں پر آئے جو پاکستان کے اندر تجارت پاکستان کے اندر کے لیے ہی پروڈیوز کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر تجارت کرتے ہیں اور بہت سارے افراد یہاں پر ایسے ہوں گے جو بیرون ملک اپنا مال بھیجتے ہیں تو میں کچھ چیزوں کا آپ سے ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ڈریکشن جو ہے وہ حالات معاملات پر رکھا جاتا ہے اچھے فیصلوں پر رکھا جاتا ہے اور کچھ اخلاقیات کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے اخلاقیات کی بنیاد پر جو ڈریکشن ہے وہ قومیں اختیار کرتی ہیں اور وہ قومیں جو اس کے اندر اچھا اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں تو دنیا آنکھیں میچ کر ان کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے تو آپ کی بنیادیں تو بہت ہی اچھی ہیں پاکستان کی پاکستان کے اندر یہاں پر ذکر ہوا ہے اس بات کا کہ کار خیر کتنا دیتے ہیں والنٹری کار خیر کتنا دیتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس دیں اور ایک یہ ہے آپ دل سے کار خیر کریں کوویڈ نے ثابت یہ کیا کہ آپ سب لوگوں نے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس بات کا احتمام کیا کہ صرف وہی لوگ نہیں جو آپ کی امپلائیمنٹ میں ہیں بلکہ اس کے علاوہ معاشرے میں بھوک نہ ہو معاشرے میں کوئی بیروزگاری زیادہ نہ پھیلے اور یہ جو آپ نے خیال کیا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پھر اللہ کی برکت آئی یعنی بہت سارے ممالک نے اس انداز سے نہیں کیا آپ کا پڑوسی ملک ہے وہاں پر اس انداز سے لوگوں کا خیال نہیں رکھا گیا ایک ہی نسل ہے ایک ہی آبوہا ہے ایک ہی لوگ ہیں مگر وہاں پر جو ڈیویسٹیشن ہوا کوویٹ کی ویسے وہ آپ کیا نہیں ہوا تو اب ہم تلاش کریں تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائیم منسٹر صاحب کی ایک بسات تھی ہمدلدی والی کہ سارا کام اس ہمدلدی کی بسات پر رکھا جائے گا ہمدلدی کی بسات یہ تھی کہ ہم کاروبار بند نہیں کریں گے ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس کی جیبیں اتنی گہری نہیں ہیں جیب کٹتی رہی ہے کچھ مغالق افورڈ کر سکتے یعنی چائنہ نے محنت کر کے اپنی جیبیں بہت گہری کر لی ہیں تو اگر چائنہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن میں جاتا ہے تو وہ افورڈ بھی کر لے گا پاکستان تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا لہٰذا اس ہمدلدی کی بنیاد پر جو آپ نے بسات رکھی پھر اللہ نے برکت بھی ڈالی تو میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی طاقت ہے اچھا یہ جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطالق ہمیشہ بہت ساری چیزوں پر گفتو ہوتی رہتی ہے اگر آپ آج کل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے آپ کی سٹنٹھ کوئی نہیں ہے اور آپ کی عیب ہی عیب اس معاشرے کے اندر موجود ہیں ہر معاشرے کے اندر عیب ہوتے ہیں اور ان کو قابو کرنا بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے مگر وہ کانٹیکس ہم نہیں چھوڑتے اس کانٹیکس میں رہنا چاہیے دنیا کے اندر ہمارے عیب جس طرح سے آیاں کیے جاتے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ وہ پرادکس لے کر بھی باہر جاتے ہیں تو لہٰذا ایک کیفیت ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں which is brand پاکستان brand پاکستان کے اندر اگر مسلمانوں والے کردار کے ساتھ آپ اس brand کو develop کریں تو بہت ہی خوبصورت brand ہے اللہ کی دین ہے آپ لوگوں نے ذکر کیا ٹورزم اللہ کی دین ہے کہ وہ product اللہ میں نے بنا دی تھی اور وہ product اب لوگوں کو نظر آنے لگی ہے جو ہمارے اوپر آزمائشیں گزری ہیں اس کا تو دنیا کو اندازہ نہیں ہے ہمارے اوپر دہشت گلدی کا زور پڑا ہمارے اوپر مہاجرین کا زور پڑا اور اس وقت وہ پاکستان جو مسلسل دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ طریقہ حل کرنے کا نہیں ہے یہ بھی آپ کی strength ہے دیکھیں intellectual strength بھی بہت بڑی strength ہوتی ہے کہ فیصلہ صحیح کیا جائے پاکستانی قوم سب سے پہلے عمران خان صاحب جب کابل پر پہلی ملتوہ بمباری ہوئی تو میں اور عمران خان صاحب مجھے یاد ہے کہ یہاں ہم نے ایک دن کے وقفے سے ہم نے protest کیا and he was the first political leader to come out here and say کہ یہ طریقہ نہیں ہے حل کرنے کا معاملہ دنیا میں کوئی بول نہیں رہا تھا دنیا میں یہاں کے لیڈران بھی سوچتے تھے کہ امریکہ کو برا نہ لگ جائے مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کتنی بڑی strength ہے جو دنیا ابھی پہچان نہیں رہی ہے اپنے تاثبات کی بنیاد پر اپنی کسی کو آپ غلطی اگر نظر بھی آ جائے تو وہ اس کا بہانہ تلاش کرتا ہے اس وقت دنیا وہ بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کیوں وہ جارہیت اور وہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے اور امران خان صاحب نے اور آپ کی پھر آپ کی حکومت کے ذمہ داروں نے بار بار یہ کہا کہ یہ حل نہیں ہے مگر دو ٹریلین ڈالر خرچ کر کے لاکھوں کو مروا کے اگر پھر یہ سبق ذہن میں آیا تو امران خان کو تو پیر مان لینا چاہیے کہ بھئی یہ تو بیس سال پہلے ہمیں کہہ رہا تھا سستے میں اگر ہم سمجھ لیتے تو یہ حل نہیں ہوتا یہ ذلت نہیں ہوتی تو یہ یہ ہے آپ کی سٹرنٹ اور اس سٹرنٹ کے اندر ایک اور کیفیت آپ یہ دیکھئے کہ الزام پاکستان پر بھی لگائے جاتا ہے ایک تو یہ کہ پاکستان پہلے ہی سے سمجھا رہا تھا پھر الزام بھی لگائے جاتا ہے کہ جی آپ کے لوگوں نے یہ کیا اور آپ کی آئی ایس آئی ایسی ہے یہ بھی ایک آپ کے لیے کریڈٹ ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کی آئی ایس آئی اتنی اقل مند ہے کہ اس نے چیزوں کو پہلے سے پہچان لیا تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کی طاقت بہت بڑی ہے اس دہشت گلدی کی ویسے آپ کا ٹورزم بھی نہیں چرا مگر اچانک آپ پاکستانیوں نے پاکستان کو دیکھا کووڈ کے زمانے میں زیادہ آپ پاکستانیوں نے ورنہ تو یہ خیال تھا کہ جی یہاں جائیں گے اور باہر ٹکٹ کٹائیں گے اور باہر چلے جائیں گے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا پاکستان خوبصورت ہے اس کی کیفیت اب آپ دیکھئے کہ سرکار سڑکیں اتنی تیزی سے بنانی سکتی لہٰذا چھے چھے گھنٹے کے ساتھ ساتھ گھنٹے کے ٹرافک جیمز سٹرکچر باز جگہوں پر انفرسٹرکچر پہلے پہنچتا ہے جیسے آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کا تو انفرسٹرکچر پہلے بناتے ہیں سڑکیں پہلے بناتے ہیں پھر اشتہار دیتے ہیں پھر لوگ آتے ہیں مگر یہ جو آزاد کیفیت ہے تو اس کے اندر لوگوں نے وہاں پہنچ گئے اور انفرسٹرکچر سٹل فالنگ ہوتیل نہیں ہے یومن ریسورس نہیں ہے تو لہٰذا ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر یہ جو آپ نے ایس ایمیس کی بات کی اور میں آپ سے بہت ساری باتیں آپ نے اپنی کی اپنے کاروبار کی کامیابی کی کی آپ نے یہ کہا کہ حکومت کے ملک کے ساتھ مل کر آپ نے کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں تو لہٰذا مجھے فخر ہے کہ ایک ریسپانسبل چیمبر آف کامرس جو ہے وہ دار الخلافہ کے اندر موجود ہے لہٰذا سرکار کا ایک اپنا کام ہے اور دوسرے اور جو مشاورت کے ساتھ یہ سرکار کرتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ایک انکلوجن والی کیفیت میں پاکستان ہے پاکستان نے یہ بات سیکھی کہ غربت یہاں بہت ہے اور جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلے عمران خان نے ہندوستان کو کہا کہ دیکھو تم ایک قدم اٹھاؤ تو دو ہم اٹھائیں گے کیونکہ تمہارے ہاں بھی غربت ہے اور ہمارے ہاں بھی مگر ان کی اقل میں بھی یہ بات نہیں آئی اور لہٰذا وہ تو اپنی قوم کو آدھا کر رہے ہیں وہ اپنے سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں اور یہ پاکستان اپنے ہاں انتشار ختم کر رہا ہے لوگوں کو اکھٹا کر رہا ہے چاہے وہ مائنورٹیز کیوں نہ جو یہاں بڑی چھوٹی پرسنٹ ہے وہاں تو مسلمان تیرہ چودہ پرسنٹ ہیں یہاں تو مائنورٹیز کم ہیں مگر ایک انکلوزف سوسائیٹی بنا رہا ہے اس انکلوزف سوسائیٹی میں جو میں آپ سے درخواست کرنے والا ہوں اس میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہی صرف نہیں کہا بلکہ اب سارا معاشرہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عورت کو انکلوڈ کیے بغیر وہ سوسائیٹی مکمل نہیں ہوتی عورت گھر کے اندر فیملی کی ذمہ دار ہمارے کلچر کے اندر مگر اس کے ساتھ ساتھ عورت کام کرنے کے لیے بھی آزاد ہو اس کا پروٹیکشن ہو اس کو سیکیورٹی کا احساس ہو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیا اسلامی ریاست کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیسی ہونی چاہیے تو جہاں انہوں نے بات کی کوئی بھوکا نہ سوے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یمن سے عجم تک عورت جائے رات کے اندھیروں میں بھی اور زیور سے لدی ہو مگر اس کو یہ خیال ہو کہ میں بالکل سیکیور ہوں یہ وہ معاشرہ ہے جس کی جستجو ہم کر رہے ہیں اور آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ویسے یا ویسے بھی یہ کیفیت اگر بڑھتی ہے عورت کی انسیکیورٹی بڑھتی ہے معاشرے میں تو یہ ایک لمحے فکریہ ہے میری قوم کے لئے اور آپ کے لئے اچھا اور آپ کے لئے میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے کچھ انسیڈنس دیکھے جس کے اندر یہ احساس ہوا کہ لوگوں نے ویڈیوز تو لیے مگر ہاتھ روکنے والا وہاں کم تھے لوگ تو معاشرہ ذمہ دار ہے ہر چیز کے لئے اگر پولیس کا انتظار کریں گے تو پولیس تو بہت بعد میں آتی یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے اس کے اندر تو پڑوسی رشددار بھی ملووس ہوتے ہیں تو پولیس تو بہت بعد میں آتی ہے تو ایک معاشرے کے اندر یہ طاقت پیدا کرنی پڑے گی کس عورت سیکیور محسوس ہو لہٰذا اسلام آباد کے اندر بھی اور کچھ جگہوں پر بھی ایک وراثت کے اعتبار سے اس حکومت نے بہت بڑا کام اور شروع کیا ہے کہ انشور کرے کہ وراثت عورت کو ملنی چاہیے بلوجستان ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ کیا کوئی پانچھے دن پہلے کی بات ہے یا ہفتے کی بات ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو عورت ہبا نہیں کر سکتی گفت نہیں کر سکتی کیونکہ اس غمزدہ محول کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھئی ابباجان تو چلے گیا ہے یا جو بھی تھا اب تم اس کو گفت کر دو بھائی کو یہ بہت پاکستان میں ہوتا ہے پہچانی ہے اس کو ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر ہوتا ہے کہیں زیادہ کہیں کم تو بلوجستان ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی گفت نہیں چلے گی انہوں نے کہا کہ پہلے پراپرٹی عورت کے نام ٹرانسور ہوگی لیٹھر سٹ آن ڈیٹ پراپرٹی اس کے بعد یہ چیزیں دیکھی جائیں گے دو تیسرے انہوں نے یہ کہا کہ مسجدوں میں اعلان کرو جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے تھے اس کا لین دین ہے کہیں تو اتنی سیکیورٹی اسلام نے اور قرآن نے یہ اتنی سیکیورٹی دی ہے ڈپرائیو لوگ کسی کو ڈپرائیو مت کرو کسی وجہ سے بھی تو لہٰذا عورت کے لیے یہاں جو چیدہ چیدہ چند خواتین بیٹھی ہیں تو میں آپ کو چیمبر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ سب لوگ ایکسپرٹس ہیں کاروباری آپ کے پاس ایک خاص کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں کا انٹرپرونرشپ کو آپ منٹور کریں کیوں نہیں کر سکتے it's very important لہٰذا آپ سے باقیدہ درخواست کروں practical steps کے صرف یہی نہیں کہ ہوا میں تغریر کے اندر میں کہہ دوں اور آپ کہیں جی ہم کریں گے میں آپ کو ایک practical step بتا رہا ہوں بہت سارے issues حکومت نے بہت ساری چیزوں کے لئے سرمایہ کا احتمام کیا ہے سرمایہ کا احتمام عورتوں کے لئے بھی کیا ہے loans کی جو شرعہ ہے اس کے جو سودھ جو interest کی شرعہ ہے وہ بھی کم ہے market سے 4% 5% آپ جانتے ہیں construction industry کے اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں تو اس کے اندر بھی facilitate کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو loan ملیں اور لوگ آپ کو آپ مکان بنائیے اور لوگ اس کو خریدیں تو ایسی عورتوں کے لئے بھی amount sanctioned ہے مگر the governor state bank tells me کہ اس کا 2% 3% بھی عورتیں نہیں آئیں پچھلے سال اب یہ کیوں ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بیچاری گھبراتی اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے bank میں جائے feasibility آپ تو experts ہیں آپ کو loan کی ضرورت پڑتی ہے آپ دوسرے دن جاتے ہیں اور اپنے loans کا احتمام کرتے ہیں عورت کیوں نہیں گئی اس کی فکر کریں لہٰذا i want you islam vat chamber of commerce and industry to establish a physical help desk میں آپ کو بتاؤں مجھے کب ضرورت محسوس ہوئی بازار میں میں پھر رہا تھا انکوگنیٹو بڑا آسان ہے کووڈ کے زبانے میں ٹوپی پہنتا ہوں ماسک لگاتا ہوں اور پھرتا ہوں تو وہاں پر ایک آدمی ویلچیر پر تھا چل نہیں سکتا تھا وہ کچھ میرے چار بچیں اور اللہ کے فضل سے میں اچھی حلال کی روزی کمارا مگر میں چاہتا ہوں کہ میں دکان لے لوں اور بدیا اس کے ویلچیر پر چلتا پھر ہر جگہ جاؤں تو میں دکان لے لوں اب پریسیڈنٹ آف پاکستان یا تو وہ بادشاہت والی کیفیت پیدا کرے کہ جی بلائیا اس کو بلائیا اس کو بلائیا کہ بھئی اس کا خیال کرلو پریسیڈنٹ آف پاکستان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کوئی معاشرے کے اندر سسٹم ہونا بادشاہت تھوڑی ہے یہ ایک اتفاق سے مل گیا جو ہزار اور ہیں ان کا کیا ہوگا اور میں نہیں اگر کہ میں اس کو کہاں بھیجوں کہاں اس کو گائیڈنس ملے گی اس اس کو جو چاہیڈنس آپ اتنا اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں ایک ڈیکس بنائیے جہاں عورتوں کے لیے اور ڈیفرنٹ لی ایبل لوگوں کے لیے آپ ان کی انگلی پکڑ کر ان کو لونز کی طرف سیل پرائیمنٹ کی طرف چل جائیں انٹرپرونرشپ کی ٹریننگ دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے اس ناحباد کو اور دوسری بات ایک میں نے شاید آپ سے پرسی ملتوا بھی کہی تھی میں نے یہاں پر جتنے آرکیٹیکچر پروگرامز ہیں یونیورسٹیز کے اندر ان کو بھی ایک کہا کہ جو ڈیفرنٹ لی لوگ ہیں ان کے لیے اپنی جو مارکٹس ہیں آپ کی اس کے اندر بڑا مشکل ہے کیونکہ مارکٹ بنی نہیں ایسے لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے لہٰذا میں نے سیڈی اے بھی کہا سیڈی اے بیچاری اپنی میں عنات کر رہی ہے آپ مارکٹس کی یونین بنا کر کم سے کم یتنا کر لیں کہ ایک طرف مارکٹ لمبی سی ہے چلو ہر جگہ ہر سیڈی کو آپ نہیں ایڈی کر سکتے کوریڈور کے لیے ایک طرف ویل چیئر کی انٹرنس اور انٹری کر دیں دیکھو یہ انکلوزیو معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ ہاتھ پکڑتے ہیں ہر ایک کا اور یہ بڑے پروڈکٹیو کیفیت ہے یہ ایک ادارہ ہے جس نے گنجائش پیدا کی وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپورچنٹی مل گئی کام کرنے کے لیے تو یہ میں آپ سے درخواست کر رہا تھا دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زراعت کا ذکر کیا اور بڑا اہم ہے کہ زراعت کے اندر سیڈ ڈیولپمنٹ ہو اور اس بات کا احتمام ہو کہ پیسٹی سائیڈ اور فرٹلائزرز کو صحیح طرح سے ہینڈل کریں آپ نے مینگو فیسٹیول کا ذکر کیا دنیا کے اندر ایک سپورٹ بھی بڑھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہمارا بڑا ایج ہے اگر ہم احتمام کرنے تو لہٰذا اپورچنیٹیز بہت ہیں پاکستان کے لیے آپ کی تجارت کے لیے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ پاکستان ایمرجن ایس سنگ کنٹری آپ لوگوں کا پیشن آپ لوگوں کی باتیں سن کر مجھ جیسا آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں پاکستان is in the right place at the right time کوویٹ کے اندر جس کامیابی کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا آپ نے ہر اعتبار سے جو اغوانستان آپ کھل رہا ہے آپ سب تاجروں کے لیے انشاءاللہ اگر اغوانستان میں امن ہو جائے سب بون اینز فور یو کیونکہ closest country trade کا راستہ سمنٹ سریعے کا راستہ تو ہی ہے technical know how کا راستہ سرکیں بنانے والوں کے راستہ جو پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا اغوانستان کے لوگوں کا بچارہ تیس چالیس سال سے سپر پاورز کی بیٹل کے اندر موجود ہے سیکنڈ نقصان ہوا پاکستان کا پڑوسی ملک کے حوالے سے سب سے زیادہ فائدہ امن کا اغوانستان کو ہوگا اس کے بعد سیکنڈ سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور اگر اغوانستان کے سنٹرل ایشین لوگوں کنٹریز کے راستے ہیں وہ اگر کھل جائیں تو پاکستان کی معیشت کو انڈریکٹلی انڈریکٹلی دونوں فائدے ہوں گے یہاں تاجکستان کے صدر آئے تھے پچھلے اسی ہال کے اندر یا برابر والے میں اور وہ ان سب کو اتنی بیچینی ہے اسبیکستان تاجکستان کہ ہم کہنے لگے کہ میں آپ کے ملک میں اسلام آباد آیا ہوں ایک گھنٹہ دس منٹ کی فلائٹ پر اور مجھے علم یہ ہے کہ اگر آپ کراچی جانا چاہیں گے تو ایک گھنٹہ پچپن منٹ یا پچاس منٹ کی فلائٹ ہے اتنا قریب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا مال جب جاتا ہے تو کیسپین سی جاتا ہے یا آگے جاتا ہے یا ماسکو جاتا ہے چھے ہزار میل کا راستہ سا کٹتا ہے اور اگر گوادر میں مہوانستان کے اندر اللہ تعالی امن کریئٹ کرے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سب لوگ اٹھ جائیں گے اور سب لوگ ترقی کریں گے تو پاکستان کے بلکل ایسے ہیں جس کے اندر صرف تجارت ہی نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے وہ کیٹاپولٹ کرے گا آپ نے آپ کو انٹو نیو ایرا کیٹاپولٹ میں اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر جو آپ کے نظر بھی آیا کچھ آوارڈ کے اندر آپ نے بتایا بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو برک اینڈ موٹر آہستہ آہستہ چلتا ہے آئی ٹی سیکٹر بڑی تیزی سے بھوم کرتا ہے اس کی اپورشنیٹیز بھی بے انتہا ہیں تو لہٰذا لیڈیز اینڈ جنٹرمن اسلام چیمبر آف کامرز آپ کو مبارک باد جن کو آوارڈ ملا ان کو مبارک باد آپ بہترین کام کر رہے ہیں ایمانداری اور دیانتداری اگر آپ کا شیوہ بن جائے گا پکا ہے اور ہے بھی مگر اس کو اگر آپ پختہ کر لیں گے تو یہ قوم ایک ریاست مدینہ کے اعتبار سے انصاف پر مبنی قوم بنے گی اور کوئی اس کو دنیا کی ترختی کے اندر کوئی روک نہیں سکتا شکریہ لیڈیز انجنٹرمن صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسلام آباد چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کی بزنس ایکسلنس ایوارڈز کی یہ تقریب تھی اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا ایوارڈز حاصل کرنے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حکومت تاجر برادری کو سہولت فرام کرنے کے لیے ممکن اقدامات کر رہی ہے لیکن حکومت نے تجارت نہیں کرنی تجارت بہرحال تاجروں کو ہی کرنی ہے اور تاجروں کو دیانت داری اور امانداری کے ساتھ تجارت کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں تاجروں کی سہولت کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کرنے کے لیے پور آزم ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد امید اور زندگی کے زفر میں آپ کے ہم قدر گلزار اپنا ہیلمرٹ تو لیتے جائیے یا آپ کی حفاظت کرے گا آپ کی بات بھی کوئی ڈال سکتا ہے گلزار سہاب آپ کی ویگم کے اچھے مشورے جان بچالی ایک اور مشورہ ماس بھی پہن کر رکھے آپ کو کرونا سے بچائے گا ماس کی کام آئے گا کرونا سے بچائے گا کرونا ویکسنیشن سے مطالق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر بختونخواہ کی ہیلپ لائن ون سیمن ڈیبل زیرو پر کال ملائیں ملائے گا سائن کیے ہیں انٹرنیشنل جب آپ ایک چیز دسخت کرتے ہیں تو پھر آپ کی کمیٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارا جو اب ریپ آرڈننس جو اب قانون ڈیسکس ہو رہا بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہم نے وہ ٹو فنگر ٹیسٹ ہٹوائے اب وہ ریپ کریس سینٹر بنیں گے ڈیسٹرک لیول پہ کاؤنس لنگ ہوگی اور کیا کہتے پرٹیکشن آف آیڈنٹی ہوگی تو بہت سی چیزیں ہم چینج کر رہے ہیں اور بائی میں آپ کو یہ بتاؤ کئی ہمارے بہت دکیان اسی کیونکہ اس سسٹم ہم نے جو اس وقت کلونیل بنا تھا ہماری بیوروکرسی کا بھی یہی پرابلم ہے آپ نے بیوروکرسی بنائی تھی جو گوروں تھی اور وہ ماسٹرز تھے اور وہ سرونٹ سٹریٹ کرتے تھے لوکل آپ نے وہ سسٹم ہی نہیں چینج نہیں کیا اچھا آپ کے پاس دو سالیں اگر آپ باقی میں ہو جائے پیشی تو یہ اس کی آپ پرچنیٹی بھی موجود ہے اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی تھوڑا سا یہ آپ کے منسٹری تو ہم نے کور کر لی تھوڑا سا میں اور جو آپ کے انٹریسٹ ہیں اس طرف آتے ہیں تو اچھا ایک کیونکہ تین سال کی کارکردگی ہم بات کریں اس لئے میں آپ سے پوچھ نے فرانس کے ساتھ ہو گیا تھا میں اس پہ نہیں جا رہا بھی وہ لمبی ڈسکشن ہے لیکن میں صرف پوچھ رہا ہوں جیسے آپ کے بڑے سٹرانگ ویوز ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے پہلے سے ہیں جیسے پہنے نے بڑا پروٹیسٹ کی آپ کی ٹویٹ تھی اس پہ بڑے پوچھے جا رہا ہوں ایک چیز کے آج کل اور بلکل جائز ہے خواتین ڈسٹرپڈ ہیں کہ طالبان کیا کریں گے افغانستان میں کیا ریسٹرکشن لگائیں گے میں نے ایک دو خواتین کو کہا بڑا اچھ ہے کہ آپ کو خواتین کی فکر ہے افغانستان میں لیکن جو مسلمان خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے یورپین ممالک میں جیسے فرانس کا اپنے ذکر کی اور بھی ملک ہیں جدر آپ ایک مسلمان عورت ہجاب نہیں پہن کے سکول جا سکتی ہجاب نہیں پہن کے اپنا سر ڈھک گورنمنٹ پبلک سپیس میں نہیں جا سکتی دفاتر میں کام نہیں کر سکتے اریسٹ ہو سکتی ہے اس وقت کوئی نہیں عورتوں کو خیال آئے کہ یہ مسلمان خواتین جو ہیں جمہوری ممالک میں ان کے حقوق نہیں چھینے جا رہے اس وقت کیوں نہیں کوئی بولتا دیکھیں میں نہیں ہجاب پہنتی میں اپنا سر ڈھکتی ہوں بٹ میں کہتی ہر عورت اس ارائٹ اس کا حق ہے کہ وہ سر ڈھکنا چاہتی ہجاب پہنا چاہتی اس کو کیوں نہ کرے وہ یہ دیکھیں ہماری ہپاکرسی اس کو کال آؤٹ کرنا بڑا امپورٹن اچھا آپ اس طرف جا رہی ہیں یہاں پہ بہت لمبی ڈسکشن ہستی میری اور آپ کی جو ہے تو اس طرف ہم بھی نہیں جاتے تو آپ نے وہ کلیریفائی کری اچھا ایک اور چیز ہے آپ میں ایک اس سے سوال بنتا ہے کہ پشھلے دنوں جو یہ ہماری اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹینشن ہو گئی تھی ہماری یوروپین پارلیمنٹ میں ایک انہوں نے پاس کیا کہ پاکستان کو ہمارا جی پی ایس پلس ٹریڈ کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشن ہو سکتی تھی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے فلوٹ کی سامنے اور ایک ٹینشن بڑھ گئی ظاہرہ ایک چیز سے نہیں ہوئی چیزیں جمع ہوتی گئیں تو ایسا لگا ایک وقت میں پاکستان اور فرانس کا کلیش ہو سکتا پھر چیزیں ٹون تھی یورپ اور کچھ ہماری کتاہیاں بھی تھی کہ ہم نے جب نیا یورپین پارلمنٹ آیا اور ساتھ بریکسٹ ہو گیا تو ہمارا ہم نے ریلائز نہیں کیا کہ جو ہمارا بلک سپورٹ تھا بریٹش ایمی میمبر اف پارلمنٹ یورپین پارلمنٹ وہ سارے چلے گئے سیونٹی تھے میرا خیال میں تو وہ آپ کی پوری سپورٹ بیس چلی گئی دوسرا جو نیا یورپین پارلمان آیا اس میں سنتریسٹ کم ہے ایک رائیٹ وینگ بہت سٹرونگ ہو گئی بکوز نئے ملک جو آئے پولند ہے ہنگری ہے ادھر رائیٹ وینگ اور دوسرا گرین اور یہ لیفٹ سٹرونگ ہے تو ہم نے کلٹیویٹ کرنا زیادہ سٹرونگ میں سمجھتی ہوں جو کہ ابھی ہم کر رہے ہیں لیکن اور بھی ضرورت ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ پارلمان کی جو ظاہر ہے امپیکٹ تو بہت ہوتا ہے پارلمانی ریزلیوشن کا خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں لیکن ہمارا جی ایس بی پلس کمیشن کے ساتھ ہے اور جی ایس بی پلس کی کچھ کنڈیشن ہیں ہم وہ کنڈیشن فلفل کرتے جا رہے ہیں اس واسطے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ جی ایس بی پلس کو اٹیک کریں جب تک ہم ہماری جو کمیٹمنٹ سے ہم پوری کرتے رہیں اور ہم نے یہ جنرلیس پروٹیکشن بل ہے کچھ لیبر لاؤز ہیں یہ ساری جی ایس بی پلس کا حصہ ہے جی ایس بی ہم پش کر رہے ہیں اتنا زیادہ کہ یہ لو ہائنگنگ فروٹ ہے ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی بہتر ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور یہ ضروری ہے کہ ہم کریں اس فرصہ یہ مومنٹ آگے بڑھ پچھلے سال کی بات پرانی کہانی ہے ہوتا رہتا ہے چلیں وہ چیز ہو گئی اچھا ایک سوال پوچھا تھا لیکن میں اس پر نکل گئی اور ہمارے پاس سات آٹ منٹ ٹیم بھی شہباز شریف صاحب نے خط لکھا یہ جو دو سال ہیں آپ نے بتا دیا کہ وہ اکاؤنٹیبیلیٹی کرپشن اور اس سب چیزیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں لیکن کیا تعلقات باکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آئندہ دو سالوں میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مزید امپروف ہوں گے آپ کو نظر آرہا یہ کیونکہ آپ نے بڑا ٹف لیجسلیشن ایجنڈا پاس کروانا ہے ہم نے رگنگ جو ہارتا ہے وہ روتا رہتا ہے تو آپ کے فائدے میں اتنا ہی ہے جتنا ہمارے فائدے میں کہ اگر ہم ایسا نظام لائیں جس میں رگنگ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آوٹریچ آپ کی گورمنٹ کی یعنی آپ کی آوٹریچ نہیں ہے یعنی آپ خود بھی تو نہیں ملنے جا رہے میری بات سنیں آوٹریچ کیا بزوری جا کے جھپیاں مارنے کی ضرورت تو نہیں ہے ایک چیز ہے جو آپ کے فائدے میں بھی ہے ہمارے فائدے میں بھی ہے اب خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں ان کو مشینز دکھائیں اے این پی والوں نے آکے دیکھیں اب انہوں نے سپورٹ کیا اپوزیشن ہے اے این پی تو میں سمجھتی ہوں پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی فائدہ سب کا ہے کوئی ہم مطلب آج ہمیں حکومت میں کل ہم رہے نہ رہے حکومت میں کم سے کم الیکشن تو سب ایکسپٹ کریں گے کہ صاف اور شفاف اچھا آپ نے مجھے بھی دو اگزیمبل دے دیئے بڑے اچھے کوپریشن کے آپ نے شروع میں وہ ہیمن رائٹس کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے بلاول بھٹوزرداری صاحب ہیں اس کے ہیڈ ہیں آپ نے کوپریشن کی بات کی ادھر بھی ہو رہی ہے آپ نے بھی اے این پی کا بتایا کہ انہوں نے آکے وہ ووٹنگ سسٹم دیکھا ہے تو ادھر بھی ایک انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے کیا پی ای میل نون کے ساتھ بھی کوپریشن ہو رہا ہے آپ کا کورمنٹ کا دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز پہ وہ آئیں اور سپورٹ کریں وہ تو اس پہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں اور ہو رہا ہے کوپریشن دیکھیں مجھے تو نہیں معلوم بٹ میں تو زیادہ اپنی منسٹری میں فوکس ہوں فاتف پہ انہوں نے کوپریٹ کیا تھا فاتف پہ بلکل کیا ہے اور کرنا چاہیے یہ تو ملک فائدے میں ہے کسی کو وہ تو نہیں فائدہ ملے گا ان کو سیاسی فائدہ کیا ملتا اگر ہم بلیک لیس میں فاتف کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اگر انہوں یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت میں آئیں گے تو پھر ایسا کام نانا کریں جو ان کے لئے بھی مسئیبت بن جائے but the point is کہ دیکھیں آکے مشینز دیکھ تو لیں ایک دفعہ یہ کہنا کہ نہ ہم نے دیکھنی آکے بند کر لینی ہے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں آکے دیکھیں paper trail ہے دنیا میں use ہو رہی ہے آپ کا جو رونا دھونا ہوتا ہے rigging کا اور جو ساری rigging زیادت اور جیسے میں نے کہا جی آئی ٹی نے کہا تھا سپریم کورٹ کی کہ وہ اس پیریڈ میں ہوتی ہے ووٹنگ جب ختم ہوتی اور result ڈیکلیئر ہونے سے پہلے تو یہ مشینی اس کا ہے with the paper trail کچھ اس پر progress آپ کو تو ہوگا ہے میں سمجھتی ہوگا ہم ہماری حکومت کی commitment ہے اور determination ہے کہ ہم ہر حال میں اگلا election ای بی ایم سے کرائے گا لیکن جب تک سیاسی جماعت ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی ہم دیکھیں گے election commission decision کرنا ہے ایک چیز جو ہے آخری تین چار منٹ آپ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو تھوڑا سا یعنی یہ آپ کے پی ٹی آئی نے بڑا کام کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور بلکہ بڑا رول ہے cultivation vote bank جو پی ٹی آئی کا ہے پھر youth اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کام ہے لیکن اسی دور کے اندر جو ہے سوشل میڈیا پر لڑائییں بڑی رہی ہیں بہت زیادہ too much سب کی یعنی پی ٹی آئی بھی اس میں involved جس میں noon league کا ان کا اپنا سوشل میڈیا اچھا خاصہ بڑا انہوں نے بڑا کام کیا ہے اچھا بھی کام کیا برا کام بھی کیا تو وہ بھی ہے ان کا بھی ہے اور اور بھی لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر آپ کا پرسنل ہی بڑا اس پر ایکسپیرینس رہا ہے آپ تو بڑی بیچ میں in the center رہی ہیں سوشل میڈیا کے ایشیوز پر پھر آپ کی بیٹی ایمان جو ہیں جو کہ ان کی اپنی views ہیں میں ان سے بات کریے گا اور بڑی قابل لائر ہیں میں یہ ضرور کہہ دوں کہ بڑی قابل لائر ہیں انشیزا ہمارے جو ہونیہار اور بڑے جو talented جو ہماری young generation ہیں ان کی ایک مثال ہیں انشیز یعنی کہ we should celebrate اور اچھی بات ہے کہ اس طرح کے viewpoints ہونے چاہیے ایک discussion ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اختلاف چلتا ہے لیکن وہ جو سوشل میڈیا کے discussion اور تھوڑا سا وہ جو toxic atmosphere actually بہت toxic ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں everybody has discovered کہ social media ایک free for all ہے actually ہو گیا ہے بڑا مشکل ہے control کرنا ہمارے آپ balance کیسے کرتی مجھے بتائیں آپ یعنی اپنی آپ کی views دیکھیں میں اب حکومت میں cabinet میں رہ کے تو بہت زیادہ balance کرنی پڑتی ہیں views but میں سباتی ہوں گالی گلوچ کا فائدہ نہیں آپ اتنی strongly بات کر سکتے ہو گالی گلوچ کے علاوہ اور اگر آپ کی argument strong ہے تو آپ کو گالی گلوچ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یہ اب ہر کیونکہ لوگ بہت اب پہلے اتنے active نہیں تھے لوگ social media discover ہو رہے ہیں سیاسی parties نے بھی discover کر لیا ہے trolls کا word of common place ہو گیا ہے تو اس میں تو ساری سیاسی جماتیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں نہیں ہے جس طریقے سے free for all ہوتا ہے لوگوں کی reputation آپ خراب کر دو with a fake news ڈال دو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا یہ ختم ہو کیونکہ بغیر restrictions ڈالنے کے یعنی لیکن کچھ تو آپ